جی ہمارا یہ گروپ محشلہ شریف مسائل کے حوالے سے آپ لوگوں کے سوالاتے رہتے ہیں اور مجھے اللہ تعالیٰ جواب کی توفیق دیتے ہیں تو میرے لئے بھی فائدہ مند ہے کہ مسائل رینیو رہتے ہیں اور لوگوں کا ذوق اور لوگوں کی طلب بھی سامنے آتی رہتی ہے جو لوگ سوالات نہیں پوچھتے وہ بھی جب اس کو سوالات کے جوابات پڑھتے ہیں تو ان کو فائدہ ہوتا ہے یہ کبھی وہ اس میں جواب دیتا ہوں تو سنتے ہیں تو فائدہ مند ہوتا ہے ایک چھوٹیشی بات میں یہاں پر ذکر کر رہا ہوں جو شریف مسائل خواتین کے گروپس ہیں ان کے اندر خاص طور پر کہ بعض مرتب جواب مل جاتا ہے تو بعض خواتین جزاکاللہ خیر ان کے میسج کرتی ہیں یا مسئلے کے شروع میں السلام علیکم کا میسج کرتی ہیں تو اول تو جزاکاللہ خیر آپ زبان سے کہہ دیا کریں بس اتنا کافی ہوتا ہے گروپ میں میسج نہ کریں جزاکاللہ خیر کہنے کا کہ اس سے میسج بطور مثال اگر دس سوال ہیں تو میں نے دس جواب دی ہیں تو بیس میسج ہو جاتے ہیں اب بیس جزاکاللہ کے میسج ہو جائیں گے تو وہ تقریب ان تیس چالیس میسج ہو جائیں گے سنجیدہ پڑھنے والے لوگ پھر کہیں گے بھی اتنے زیادہ میسج کیا ضرورت ہے دیکھنے کی تو جزاکاللہ خیر آپ کو لکھ کر بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن پھر بھی ایسا ہوتا ہے کہ کبھی انسان کو یاد نہیں رہتا اور بھیج دیتا ہے تو خاص طور پر خواتین اگر کسی مرد کو جزاکاللہ خیر کہہ رہی ہیں یا السلام علیکم کہہ رہی ہیں تو اس کے ساتھ کبھی پھول بنے ہوئے ہیں کبھی دل بنا ہوا ہے اور کبھی یہ خاتون کے لیے اس کی سنجیدگی کے لیے انتہائی غیر مناسب ہے اور خاتون کی مطانت اور اس کی سنجیدگی اور اس کا راست بازی اور تقویٰ ایسا ہوتا ہے کہ اس میں کسی بھی طرح کا شہبہ نہیں ہونا چاہیے اگر سے ایسا کوئی سوچ بھی نہیں ہوتی بس وہ آئیکنز آتے ہیں تو انسان فیوریٹ کر لیتا ہے ان کو اور وہی بھیج دیتا ہے لیکن اللہ رب العزت نے دمانا کیا نا کہ عورت کے پاؤں کی آواز بھی نہ جائے تاکہ کسی کے دل کے اندر کچھ مرض نہ پیدا ہو جائے وَلَا تَخْضَعْنَا بِالْقَوْلِ آواز میں ایسین درمین نہ ہو کہ کسی کے دل میں کوئی مرض ہوتا ہے تو وہ جاگ جائے تو اس چیز کا دھیان رکھیں کہ گروپ میں ایسے میسیج بھیجنا جزاک اللہ خیر کہ یا السلام علیکم کہ اس کے ساتھ کبھی پھول بنے ہوئے ہیں کبھی دل بنا ہوا ہے کبھی یہ غیر مناسب معلوم ہوتا ہے اور اپنے شوہر کو بھیجنا ہو تو ٹھیک ہے چلو اپنے بھائی کو بھیجنا ہو والد کو بھیجنا ہو تو بھی ٹھیک ہے لیکن اگر کسی خاندان کے کسی غیر محرم سے کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے تو اس کو بھی آپ جزاک اللہ خیر کہ ایسا میسیج بھیجیں گے تو یہ غلط طریقہ کار ہوگا اس لئے آئندہ اس کا دھیان رکھیں السلام علیکم سلام علیکم